بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی پولیس نے جنوبی کشمیر کے زلہ اسلام آباد میں ایک سینئر صحافی خالد گل کو گرفتار کر لیا ایک آلہ پولیس افسر نے مقامی صحافیوں کو بتایا کہ اسلام آباد قصبے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی خالد گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں دوہزار سترہ میں درج ایک پرانے مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس نے انیس نومبر کو ان کی رہائشگاہ پر چھاپا مار کر تلاشی لی تھی اس کے بعد سے پولیس انہیں آئے روز تھانے میں طلب کر رہی ہے خالد گل کئی سال تک مقبوضہ جمعہ کشمیر کے سب سے بڑے انگریزی روزنا میں گریٹر کشمیر کے ساتھ وابستہ رہے اور جنوبی کشمیر سے مختلف عوامی اور سیاسی مسائل پر اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں موڈی کی فستائی بھارتی حکومت نے آزادی صحافت کی سر اثر خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیری اخبارات کو کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت کے بیانات اور مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال سے متعلق خبریں شائع نہ کرنے کا حکم دیا موڈی کی فستائی حکومت ان حکامات پر بھارتی فوج اور پولیس حلکاروں کے ذریعے زبردستی عمل درامت کروا رہی ہے روزنامہ کشمیر ریڈر کے مالک خاجی حیات اور رپورٹرز گوہر گلانی شوکت اے موٹا وسیم راجہ حکیم راشد مقبول سمیت متدد کشمیری صحافیوں کو کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت کے بیانات یا مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال سے متعلق کوئی خبر شائع ہونے پر قابض حکام کی طرف سے بار بار طلب کیا جاتا ہے کشمیری صحافیوں بشمول آصف سلطان منان گلزار ڈار فہد شاہ اور سجاد گل پہلے ہی ایسے الزامات کے تحت مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میقل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے گروپ ٹرنٹی کی صدارت سمحالنے کے بعد ایک منظر نامے میں اخبارات میں لکھے گئے ایک مضمون میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی بیان کردہ پالیسی تضادات کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ پالیسی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اختیار کی جاتی تو اس کے حیران کو نتائج سامنے آتے میر وائز عمر فاروق نے جو مسلسل گھر میں نظر بند ہیں سینی نگر میں جاری ایک بیان میں حل طلب درینہ تنازع کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسائل اور تنازعات کو جل یا بدیر حل کرنا ہوگا اور تنازع کشمیر کو پر امن مذاکرات کے ذریعے ہی خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا ہے آرٹیکل میں موڈی نے بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے عالمی قیادت کے کردار کی تلاش اور اپنی پالیسی کو اس تنازع میں بیان کیا جس میں چیلنجوں کا حل ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ساتھ مل کر افہام و تفہیم اور ہم آنگی کے ذریعے حل نکالا جا سکتا ہے میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ اگر کشمیر کے تنازعہ کو حل کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ پورے خطے میں امن و سلامتی کے لیے خوش آئند ہوگا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں پیپلز جیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیا جنتا پارٹی کی حکومت کشمیری پنڈتوں کے دکھوں اور تقالیف کو بھارت میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے نازی گنڈ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ جمع کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف اپنے مفادات کے لیے پنڈتوں کے درد اور تقالیف کو استحصال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان کے مسائل کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے پی ڈی پی سربراہ نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بی جے پی کشمیری پنڈتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر رہی جو گزشتہ چھ ماہ سے جمعو میں سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر ویزٹ کریں ہماری ویچ سائٹ دے سی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام